اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا خرطا عین و جعلنا للمتقین اماما صدق اللہ المولانا العظیم اس سیج پر تشریف فرما میری ماں و بہنوں اور خواتین عزت ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے جن ہماری خواتین بہنوں نے اتنی کوششیں کی اور یہ عظیم و شان جلسہ یہاں پر منعقد ہو رہا ہے اور ہماری دھوپ میں بیٹنے والی بہنوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹنے کو خبول فرمائے اور جنہوں نے کوششیں کی ان کو عجر عظیم سے نوازے کہ وہ پورا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پورا کرنے میں لگی رہی ہیں میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ پرسکون معاشرے میں اخلاقیات کا رول کیا ہو یا آسان لفظوں میں یہ ہے کہ معاشرے کی سطح پر ہم وہ کیا چیزیں کریں کہ تاکہ ہمارا معاشرہ پور سکون ہو ہم علائی ہدایات کے مطابق زندگی جییں تو معاشرے کی سطح پر کیا چیزیں ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا تو سب سے پہلی بات جو خوران مجید ہم کو بتاتا ہے جو آیت ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی یہ بڑی عارضو ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو میری بیوی سے اور مومن عورت دعا کرتی ہے مجھ کو میرے شہر سے اور میرے بچوں سے وہ آنکھوں کی تھندک نصیب فرما تو اصل میں خوران مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی معاشرے کی تعمیر کا سب سے بنیادی پتھر یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ یہ کسی بھی معاشرے کی ترقی یا اس کے یعنی زوال کا مظہر ہوتا ہے یعنی کسی بھی معاشرے میں عورت اور مرد کا جو اختلاط ہوتا ہے وہ دراصل اس معاشرے کی ترقی کا زامن ہوتا ہے یا اس کے زوال کا زامن ہوتا ہے تو خوران مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ سب سے بنیادی رشتہ ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں مطلب مرد کو یعنی شادی کے سوا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جنسی خواہش پوری ہوتی ہے دیکھئے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کچھ بھی مت پیجے ہے نا آپ کچھ بھی مت پیجے یہ کہوں اور یہ بات کہوں کہ آپ کچھ بھی مت پیجے سوا ہے پانی کے تو پہلے میں بھی کا کوئی لفظ نکل سکتا ہے کوئی مانے ہر بھائی کچھ بھی مت پیجے سے مطلب ہی ہو سکتا ہے پانی مت پیجے لیکن یہاں یہ بات کہ رہی ہے کہیں جا رہی ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا سوائے زوج کے رشتے تو ہم کو خوران یہ بتاتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے میاں اور بیوی کا یہ رشتہ سب سے آسان رشتہ ہونا چاہیے معاشرے میں اگر یہ رشتہ مشکل ہو جائے یہ رشتے کو نبھانا مشکل ہو جائے تو پھر پورے معاشرے میں فتنے پھیل جاتے ہیں تو ایجے معاشرہ ایجے معاشرے کے ذمہ دار ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس نکاح کو سب سے زیادہ آسان کریں اور جب نکاح ہو جائے تو اس رشتے کو مضبوط کرتے چلے جائیں دیکھیں ایک تو کیا ہے کہ نکاح کا آسان ہو جانا ہے اور ایک کیا ہے کہ سارے رشتے مل کر سارا معاشرہ مل کر اس جو نیا رشتہ قائم ہوا ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہرڈلز ہوتی ہیں کیا پریشانیاں آج ہمارے معاشرے میں لائق ہیں جیسے ایک پریشانی یہ ہے کہ لڑکی کا انتقاب حیاء اور پاکیزگی کے بجائے خوبصورتی پر ہوتا ہے یعنی ہر ساس یہ چاہتی ہے اور ہر شہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی وہ خوبصورت ہو پھر وہ چاہے جیسا بھی ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے کہ پھر رشتے جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں یہ نکاح جو ہے مشکل ہو جاتا ہے اگر ہر کوئی خوبصورت ڈوڑے گا بلکہ یہ تو بہت ہی یعنی خوران ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت ہی یعنی فطری رشتہ ہے اس میں عورت یعنی مرد کی ضرورت یہ نہیں کہا گیا کہ خوبصورت عورت مرد کی ضرورت عورت عورت کی ضرورت مرد اس میں یہ شرط لگا دینا کہ بھئی وہ عورت خوبصورت ہوگی لڑکی خوبصورت ہوگی تو میں شاید ہی کروں گا تو پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ نکاح کے عمل کو مشکل سے مشکل بنا دینا ہے پھر بتائیے وہ لڑکیاں کہاں جائیں کہ جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں جو بہت زیادہ یعنی جسمانی طور پر خوبصورت نہیں ہیں تو یہ رشتے کو یہ مشکل بنانا ہے تو معاشرتی سطح پر ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس انتخاب کے اس مشکل چیز کو ہم دور کریں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک غلط دوسرا تصور یہ ہے کہ میں پہلے سٹل ہو جاؤں پھر شادی کروں گا لڑکا یہ کر لیتا ہے تو لڑکے کی عمر ہو جاری ہے 32 سال 35 سال 36 سال اس عمر میں وہ شادی کرنے کا سوچ رہا ہے جبکہ پوری عمر اس کی نکل گئی تو یعنی تعلیم کو بھی ایسا بنا دیا گیا ہے یعنی ہم جب بچے کی تعلیم کو سوچیں تو ایسی تعلیم کو سوچیں کہ جب اس کی عمر ہو جائے پروپر تو اس پروپر عمر میں اس کی شادی ہو جائے غلط مطلب شادی کو مشکل بنانے سے بڑے فتنے ہوتے ہیں پھر دیکھر رشتے اس رشتے کو مضبوط کریں ساس اس رشتے کو مضبوط کریں ننندیں اس رشتے کو مضبوط کریں یعنی ایک تو ہے شادی ہو جانا میں کہہ رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اس میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنا عام طور پر ہوتا ہے اس کے علٹ ہوتا ہے دوسرے رشتے اس رشتے کو مضبوط نہیں کرتے ہیں تو ایسا خاندان وجود میں آئے کہ جو اس رشتے کو مضبوط کریں جو نئے نو زائدہ جو رشتہ ہے ہر رشتہ کیا کریں اس رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں پھر یہ بات یاد رہے کہ اس چھوٹے سے خاندان کا اصل مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے اس کا اصل مقصد ہے بہترین نسل کی تعمیر اگر یہ رشتہ ہو تو جائے اچھا یہ رشتے کے اگر پہلے بھی ہو جائے یعنی اگر یہ مقصد میاں کے بھی ذہن میں ہو بیوی کے بھی ذہن میں ہو تو ظاہر بات ہے اسی حساب سے چناؤ کریں گے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ صرف شادی کو ایک ایونٹ بنا دیتے ہیں اور جو پورا معاشرہ ہے وہ اس کو ایسا ایونٹ بنا دیتا ہے کہ بیچارے میاں اور بیوی جو ہے وہ کئی مہینوں تک مطلب زمین پہ نہیں اترتے ہیں وہ ایک خوابوں کے دنیا میں رہتے ہیں بیوی سمجھتی ہے کہ کوئی شہزاد آئے گا شوہر سمجھتا ہے کہ کوئی ہور پری آئے گی بلکہ لیکن دنیا کی اخیقتیں ملکل مختلف ہوتی ہیں تو یہ جو چیز ہے کہ یعنی اصل حدف کیا ہے اصل حدف یہ ہے کہ ہم یعنی ایسی یعنی ایسی لڑکی سے شادی ہو کہ جو زبردست خاندان کی تعمیر کر سکے تو پھر کیا ہوگا جب لڑکیاں یہ اس ڈیمانڈ کو محسوس کریں گی کہ اصل ڈیمانڈ خوبصورتی نہیں ہے اصل ڈیمانڈ صحیح خاندان کی تعمیر تو پھر اس طرف پورا معاشرہ بڑھے گا کہ بھر لڑکیوں کی اور لڑکوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ ایک بہترین خاندان کی بنیاد رکھ سکیں تو یہ جو حدف ہے جو اسلامی حدف ہے اس حدف کو سب سے پہلے ہی آسان یعنی سامنے رہنا چاہیے پھر شادیوں کو آسان کرنا چاہیے شادیوں کا بوجھ ایسا بوجھ نہ ہو کہ شادی کرنا ہی مشکل ہو جائے اس پہ تو ہم کافی باتیں آ گئی ہیں تو زیادہ وقت اس پر ہم صرف نہیں کریں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ مالدار صرف مالداروں میں شادی کریں گے بھئی ہمارا اسٹیٹس الگ ہے ہمارا میار الگ ہے سب تو یہ جو غلط سہمی مبتلا یہ جو غلط سہمیہ معاشرے میں پھیل جاتی ہیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں یعنی مال کو لے کر ہوتی ہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہم بڑے آلہ خبیلے سے ہیں بھئی ہمارا خاندان بڑا آلہ ہے تو یہ جو غلط سہمیہ ہے یہ ہمارے معاشرے کو بہت خطرناک چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں تو یہ پہلی چیز میں نے آپ سے ہی کہی کہ وہ کہ میاں بیوی کے رشتے کو آسان کیا جائے اور میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کیا جائے تو یہ پہلی چیز دوسری چیز آپ دیکھئے کہ پاکیزگی کے بغیر کامیابی کا تصوری نہیں خوران یہ کہتا ہے کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی مطلب چھا مطلب یہ کہ پاکیزگی کے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے تو یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کرے تو اچھا ہے پردہ کرے تو اچھا ہے یا نگاہیں نیچی رکھے تو اچھا ہے یہ اچھا ہے وہ نہیں اس کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکیزگی کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے پھر بتایا گیا کہ غزہ پاکیزہ ہو یعنی غزہ پاکیزہ ہو جو عورت سے تعلق ہے وہ پاکیزہ ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ سوور کے ساتھ جس طرح سوور حرام ہے اسی طرح غیر مرد حرام اسی طرح غیر عورت حرام ہے کیونکہ اسی کے نیچے اس بات کو ذکر گیا اور پھر روحانی پاکیزگی یعنی نماز اور روزہ اور عبادتیں تو یہ دیکھیں کہ پاکیزگی کے بغیر دین میں کامیابی کا کوئی تصوری نہیں اچھا آپ دیکھیں کہ زینہ کو کس خطرناک طریقے سے قرآن نے پیش کیا ہے کہ جیسے سیدنا لوت علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تمہارے اس حمل سے ہم کو نفرت یعنی برائی سے صرف یہ نہیں ہے کہ برائی ہے بلکہ برائی سے نفرت کا اعلان آپ دیکھیں کہ زانی کی سزا کیا ہے اگر زانی کی سزا کوئی پڑھ لے قرآن میں اور اس پر غور کرے تو قرآن کہتا ہے یعنی زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو سو سو کڑے لگائے جائیں اور کہاں لگائے جائیں سرے بازار لگائے جائیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پہ کوئی نرمی نہ کی جائے ذرا سوچئے آپ کہ یعنی اللہ رحمان و رحیم اللہ تعالی انتہائی کریم ہیں اپنے بندوں لیکن زینہ اس کے نزدیک اللہ تعالی کے نزدیک زینہ کتنا برا کتنا کری فیل پھر اس کے بعد آپ یہ غور فرمائیے کہ زانیہ کا پہلے ذکر ہے پھر زانیہ کا ہے تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عورت کی فطرت میں اللہ تعالی نے عفت رکھ دی عورت کی فطرت میں اللہ تعالی نے پاکیزگی رکھ دی اس پاکیزگی کے باوجود بھی جو عورت زینہ کرے گی وہ انتہائی معلوم عورت یہ اسی طریقے کا ذکر ہے جس طرح قرآن نے اس تاریخو و اس تاریخ خطو کہا ہے یعنی زور بازو مرد کا کمال ہے اللہ تعالی نے مرد میں زور بازو رکھا ہے اس زور بازو ہونے کے باوجود بھی اگر مرد چوری کرتا ہے تو انتہائی برا فعل ہے پھر اس کے بعد چورنے ہی کا ذکر ہے چور کے بعد چوری کرنے والی عورت کا ذکر ہے تو یہ آپ دیکھئے کہ زینہ کو اگر قرآن میں کوئی دیکھے تو اس کو زینہ کی عمل سے ایسی نفرت ہو جائے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی اس میں کبھی مبتلا نہ کرے اور آپ دیکھئے کہ بھی اسکینڈلائز کرنا دوسری بات جو قرآن کہتا ہے وہ اسکینڈلائز کرنا ارے یار ان کا معلوم کہ کیا چل رہا یعنی معاشرے میں اسکینڈلائز کرنا اس تو خوران اتنی بڑی برائی کہتا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے جس کے جو موں میں آتا ہے وہ بھگ دیتا ہے کسی کے تعلق تو کیا ہو جاتا ہے پھر یہ اسکینڈلائز کرنے کی وجہ سے کیا عدد ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں کوئی پاکیزہ نہیں رہتا ہے ارے کہاں ان کو تم کیا سمجھ رہے ان کے پاس بھی یہ مسئلہ ہے ان کا یہ چل رہا ہے ان کا وہ چل رہا ہے ان کا فلانہ چل رہا ہے ان کا یہ چل رہا ہے یعنی پھر ایسی سچویشن ہو جائتی ہے یہ کہ ہم میں سب ننگے ہیں ارے بھئی آپ کہاں پاکیزی کے بات لے کے بیٹھیں ان کا یہ چل رہا ہے ان کا وہ چل رہا ہے ان کا وہ چل رہا ہے تو خوران مجید جو ہے اسکینڈلائز کرنے انتہائی برا فیل کہتا ہے کہ بغیر سبوت کسی کے بھی تعلق سے کچھ بھی بات کہی دی جائے اور اس کو پھیلا دیا جائے یعنی آپس میں پھیلا دیا جائے خوران کیا کہتا ہے خوران کہتا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا یعنی بغیر سبوت کے کوئی بات کرے گا اس کو اسی کوڑے ہیں اسی کوڑے تو کسی کے بھی تعلق سے زبان تعلق سے لگا کے جو دل میں آیا بگ دینا اور یعنی کسی کی بھی عزت اتار دینا کسی کے بھی تعلق سے کوئی بھی فسانہ گھڑ دینا یہ خوران مجید کے نزدیک انتہائی برا فیل آپ دیکھیں کہ یہ فیل کون کر رہے تھے یعنی آپ دیکھئے کہ جب منافقین اور یہودی وہ کیا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ جو مسلم معاشرہ بنا ہے مدینہ میں اس کی تو ہم گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اتنا پاکیزہ معاشرہ ہے یہ کہ ہم اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اور ہم ان کو نہ جنگ سے ہرا سکتے ہیں جنگ احضاب ہو چکی تھی اس کے میں وہ ہار گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے سازش کی کہ مسلمانوں میں مسلمانوں کی معصوم عورتوں پر الزامات لگائے جائیں یعنی چونکہ جس پستی میں وہ مبتلا ہیں وہ چاہتے تھے کہ مسلم معاشرہ بھی اسی پستی کا شکار ہو جائے تو اگر مسلم معاشرہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہودی اور منافق یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پردہ ان کو سب سے بڑا کھلتا ہے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بھی اسی طرح ننگا پن عام ہو جائے جس طرح ننگے پن کے اثرات وہ بھگت رہیں آپ کے پاس بھی خاندان ویسے ہی تباہ ہو جائیں جیسے خاندان ان کے پاس تباہ ہو گئے اسی کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں یہ یہودی اور منافقین یہ چاہتے تھے کہ وہ مجینے کی اس سوسائیٹی میں جس کی پاکیزگی یعنی اسے اسمان فخر کرتا ہوا اسی پاکیزگی پر تو اس میں جو معصوم عورتیں تھیں ان پر الزامات لگانا یہ یہ کوشش کر رہے تھے تو ہم کو مسلم معاشرے کو اس میں بہت ہوشیار اور چوکنہ ہونا چاہیے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں بے حیائی پھیل جائے اگر آپ اس چال کو نہیں سمجھیں گے تو آپ بڑے یعنی خطرناک اس کے یعنی ہم بڑے خطرناک نتائج اس سے بھکتیں گے کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ چاہتے ہیں یہودی ایجنٹ چاہتے ہیں منافقین یہ چاہتے ہیں مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ آپ کی برابری نہیں کر سکتے وہ پاکیزگی میں آپ کی سطح کو نہیں پہنچ سکتے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سطح نیچے ہو جائے تو اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے بات کسی کے تعلق سے برائی کی جائے معاشرے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لَوْ لَاِسْ سَمِحْتُمُوْهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسَهُمْ خَيْرًا وَخَالُواْ حَاذَا اس کو مُبِين کہ تم نے سنتے ہی ہے کیوں نہیں کہہ دیا یہ تو جھوٹ ہے اصل میں ہوتا کیا ہے جب کسی بے الزام کوئی لگاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے اچھا ایسا ہو گیا اور اوہ یہ بھی اچھا ساری باتیں بغیر ثبوت کے یعنی قرآن مجید ہم سے کہتا ہے کہ جو شخص بھی کسی پر الزام لگائے گا تو برڈان آف پروف اس پر ہوگا یعنی ہم جو جس ملک میں رہتے ہیں اس نے برڈان آف پروف چاہتا ہے برڈان آف پروف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر الزام لگائے تو مجھ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بھئی میں ایسا نہیں ہوں اور میں نے ایسا نہیں کیا ہے اور وہ ایسا نہیں کیا ہے اسلامی دعلمات کیا کہتی ہیں کہ جو الزام لگائے گا اس کو ثابت کرنا ہے جو الزام لگائے گا اس کو ثابت کرنا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی انفصا جس طرح تم اپنے تعلق سے اپنے آپ کو defend کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے بھائی کو کیوں نے ڈیفنڈ کیا بے شرمی کو پھیلنے کیوں دیا بے حجائی کو سکینڈرلائز کیوں نے دیا تو یہ یہ کہا جا رہا ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت سمجھو اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑا ذہنیت خطرناک ذہنیت ہوتی ہے کہ انسان ہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں میں بڑا عالی ہوں اسی لئے وہ کیا کرتا ہے وہ دوسروں پر بہت یعنی زبان اس کی زبانیں تان دراز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرْحْمَتُهُ فَذَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا یعنی اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو تم کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے اگر تم میں کوئی پاکیزگی ہے اگر تم تم سب چیزوں سے بچے ہوئے ہو تو یہ جان رکھئے کہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تو کسی کے بھی تعلق سے کہتے ہوئے یہ ذہنیت ہم کو سامنے رکھنی چاہیے پھر ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا اصول یہ ہے کہ خبیز چیزیں خبیز لوگوں کے لئے عام طور پر ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ خبیز عورتیں خبیز مردوں کے لئے ایک ترجمہ بعد مفسرین نے یہ کیا ہے خبیز چیزیں خبیز تذکر سننا وہ خبیزوں کے لئے خبیزوں کے لئے خبیز چیزیں ہی ہیں اور طیبوں کے لئے طیب چیزیں ہیں تو انسان کو یہ چاہیے کہ ہر چیز اس کی طیب اس کی صحبت طیب ہو اس کا موبائل کا استعمال طیب ہو اس کی بات طیب ہو اس کی ہر چیز طیب ہو اس کا زوغ بہت عالی ہو تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ عالی زوغ کی علم بردار ہو پھر آپ دیکھئے کہ اسلامی تہذیب یعنی اسلامی تہذیب میں حیاء اس کا بہت غیر معمولی انصر تھا جو لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے پرانے لوگ ہمارے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر کیسے ہوتے تھے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی کے بھی گھر میں سیدھا داخل ہو جاتے تھے بلکہ کیا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ دروازے کے بعد ایک غلام گردش ہوتی تھی غلام گردش کے بعد گھر ہوتا تھا یعنی کیا ہوتا تھا کوئی بھی کسی کے گھر میں راست نہیں گھس سکتا آپ دیکھیں کہ یعنی مسلمانوں کی فن تعمیر مسلمانوں کی معاشرت مسلمانوں کی نشست و برقات ہر چیز اس حیاء کے حصول پر کی گئی جیسے بولتے ہیں کہ اس تہذیب میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے تو اس اسلامی تہذیب کی سب سے زیادہ اہم چیز کیا تھی وہ کی حیاء ان کی ہر چیز میں حیاء جھلگتی تھی تو یہ ہمارا ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے پھر آخری بات یہ ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے دو باتیں کہہ سکتے ہیں دیکھ تو ایک چیز اور یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بہت اہم یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ بچوں کو ایسی تربیت کرو کہ تمہارے بچے پاکیزہ ہوں یعنی بچوں کے سامنے بے حیاء گفتگو بچوں کے سامنے بے حیائی اور ہمارا خود موبائل کا استعمال اگر بے حیاء ہے تو اپنے بچوں کی اس مانوں میں تربیت بہت اہم ہے اس پر توجہ دینی چاہیے پھر معاشرے کا ایک اہم چیز کیا ہے شادی کر دو یہ باجی آپ سے کہہ رہی تھی کہ جو بے جوڑ ہیں ان کی شادی آسان ہو یعنی شادی کرنا وہ بہت آسان چیز ہو پھر اس کے بعد یعنی یہ پورے معاشرے کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی فقر کی وجہ سے یعنی پیسوں کی کمی کی وجہ سے شادی سے نہ رکر رہے یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ سو غنی کر دے گا لیکن معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ کیا آسانیاں پیدا کر سکتا ہے اس زمن میں کہ شادیاں آسان ہو اس پر سوچنا چاہیے پھر قرآن یہ کہتا ہے فَلْ يَسْتَعْفِفْ یعنی پاکیزگی اختیار کرنے کی حد تُل امکان کوشش کرو وَلْ يَعْفِفْ نہیں کہا گیا یعنی یہ کہا جا سکتا تھا کہ پاکیزہ رہو یہ کہا گیا وَلْ يَسْتَعْفِفْ یعنی پاکیزگی کا جتنا زیادہ احتمام کر سکتے ہو یہ نوجوانوں کے تعلق سے کہا گیا پاکیزگی کا جتنا زیادہ احتمام کر سکتے ہو اتنا زیادہ احتمام کرو پھر ایک بات کہی گئی وَلَا تَقْرِحُ فَتَعْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَى کہ یعنی اپنی بیٹیوں کو یعنی اپنی بیٹیوں کو یعنی خائبہ گیری کے طرف ان کو جانے مت دو یعنی اس سے کیا مطلب ہوا دیکھئے اس سے ایک مطلب تو یہ ہوا کہ دوسری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو یعنی معاشرے میں دوسرے کی بیٹی بھی اپنی بیٹی سمجھی جائے جیسے ہم اپنی بیٹی کی پاکیزگی کو لے کر پریشان رہتے ہیں اس کی شایدی کو لے کر پریشان رہتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے کی بیٹی دوسرے کی بیٹی کے لئے بھی آسان ہی آؤ اس کے لئے ہم کو سوچنا چاہیے پھر اصل میں ایسا معاشرہ ہی ہے ایسا پاکیزہ معاشرہ ہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں استخلاف عطا کرے گا دیکھئے ایک تو گیرنٹی کیا ہوتی ہے ایک گیرنٹی ہوتی ہے انسانوں کی کیا اگر آپ ایسا کریں گے تم مچ کو ایسا دے دوں گا آپ کو اور ایک گیرنٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہجاب تمہاری پاکیزگی میں کوئی آڑ نہیں بلکہ تم اگر ہجاب اور یہ ساری چیزوں کی پابندی کرو گے اور تم ایسا ادارے بناو گے جہاں پاکیزگی پروان چڑھتی ہو جہاں مسلم خواتین بھی آسانی سے خواتینوں کے بیچ میں نوکریاں کر سکتی ہوں تو یہ کوئی تمہارے ترقی میں آڑ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاشرے کو نماز دے گا ایسے ہی معاشرے کے لئے آسانیہ بیدا فرمائے گا اور یہ وعدہ کوئی افسانوی وعدہ نہیں بلکہ تاریخی حقیقت ہے مدینہ کی جو سوسائیٹی تھی وہ ایسی سوسائیٹی تھی تو آج بھی اگر سوسائیٹی ایسی بنے گی اور ہم سب کو ایسی سوسائیٹی بنانے کی اپنی حد تک بھرپور کوشش کرنے چاہیے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اس میں ہم سے کیا رول پلے ہو سکتا ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی یعنی دھوپ میں اور گرمی میں یہ ساری چیزیں سماعت کی اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بولنے کو اور اس بیٹنے کو خبول فرمائیں وآخر دعوان الحمد واللہ رب العالمين سان لے